اٹلی میں وائلس کی بابات ہم نے کے بعد حکومت نے سخت ترین لوگ ڈاؤن میں نرمی کرتے ہوئے سفری بابندیاں اٹھانے کا اعلان کر دیا ہے جبکہ جیمنی کے شہریوں نے لوگ ڈاؤن کو جمہوریت کی موت قرار دے دیا ہے ادھر بھارتی پنجاب میں بھی دکانیں کھولنے کی اجازت دے دی گئی ہے اٹلی میں کورونا سے امواد کے تعداد میں مسلسل کمی آنے کے بعد معمولات زندگی کو بحال کرنے کے لیے حکومت نے لوگ ڈاؤن کے تحت آئیت پابندیوں کو بددریج ختم کرنے کا فیصلہ کیا ہے اطالبی وزرعظم نے تین جون سے اندرونوں ورن ملک سفر کی اجازت دینے کا فرمان جاری کر دیا ہے جبکہ فاضل اقدامات کے ساتھ کل سے دکانیں کھولنے کا اعلان بھی کیا گیا ہے اطالبی وزرعظم نے کہا ہے کہ اب آہستہ آہستہ معمول کے طرف لوٹنا چاہتے ہیں تاکہ وارس سے دوسری لحظ سے بچ سکیں جس کے لیے احتیاطی تدابیر کو اختیار کرتے ہوئے بندشوں میں نرمی لائی جائے گی دوسری جانب جرمنی میں سینکڑوں شہریوں نے لوگ ڈاؤن کے خلاف مظہرہ کیا اور حکومت کی جانب سے کرونا کی وجہ سے آیت کی جانے والی پابندیوں کو جمہوریت کی موت قرار دے دیا برلین میونکھ سے شہری پلیکاج اٹھائے کھڑکوں پر نکلے اور انہوں نے مطالبہ کیا ہے کہ حکومت لوگ ڈاؤن میں نرمی کرے مظاہرین نے جرمن چانسلر انجیلا مرکل کے دفتر کے سامنے ایک علامتی قبر کا قطبہ بھی رکھا جس پر حکومت کے خلاف نارے درشتے پولیس نے اس معاملے کی تحقیقات بھی شروع کر دی ہیں پولیس کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ لوگ ڈاؤن اور سرکاری پولیسی سے اختلاف رکھنے والے چند اناثر نے جرمن چانسلر کے دفتر کے سامنے علامتی قبر کا قطبہ رکھا ہے اور اس پر پھول ڈال کر شمیں بھی روشن کی ہیں مدربارتی پنجاب کے وزرعالہ مہراجہ کیپن امرندر سنگھ نے بھی پاکستان کے نقشے قدم پر چلتے ہوئے صوبے بھر میں دکانیں کھولنے کی اجازت دے دی ہے انہوں نے کہا ہے کہ بھارتی پنجاب بھارت کا سب سے پہلا صوبہ تھا جہاں سخت لوگ ڈاؤن لگایا گیا تھا اسے بعد میں کرفیو میں تبدیل کر دیا گیا تھا امرندر سنگھ نے کہا ہے کہ سوموار سے پنجاب میں کرفیو کو ختم کیا جا رہا ہے جبکہ لوگ ڈاؤن اکتیس مئی تک جاری رہے گا تہم اہم بازار اور شاپنگ مالز چھوٹے کاروبار اور زیادہ سے زیادہ دکانیں عوام کی سہولت کے لیے پیر سے کھل جائیں گی انہوں نے کہا ہے کہ بھارتی عوام کو اب وائرس کو اپنے زندگی کا حصہ بنانا پڑے گا اس لیے عوام کا روزگار ساری زندگی کے لیے تو بند نہیں کیا جا سکتا